مصطفیٰ آئے دوہایاں بجنو پتہو دوہائی پاتے وے مصطفیٰ آئے دوہایاں بے گیاں اے لائٹ وے کے لگ دے مصطفیٰ آئے دوہایاں ایک علامہ دے سارے نظر آنے بیغ کے پیار لگ رہے مصطفیٰ آئے دوہایاں بے گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں بے گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں بے گیاں رب کے سجب خدایاں بے گیاں اے خدایاں بے گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں دوہایاں بے گیاں 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 اللہ بے گیاں بے گیاں فرمائے یوم اللہ یخذل اللہ کل نبی والنذین آمنون اللہ نے فرمائے قیامت دین اشینا نبی نظام دے مانگے ناہو نانو دے مانگے جیرے نبی دے نالنے جیرے نبی دے نالنے جیرے نبی دے نالنے آری تھا جس دان پیدے باؤنے دائی رنگ پیش کرمایا کہ آخر مادے میں نال کسی اس صدرہ جا کریے کل نو لاج نو لائے وہ تم نے قدی موسیقی 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 آج بھی بڑے آن بڑے آن دے پتے پانی ہو جان دے گار سعور تک جان دے خودی اطمہ تو نسار نا جوان نبی نموڑی آن تے چکے لئی جا رہے آن گار سعورے میں لمبی بات نہیں کرنی گار سعورے صدیق پتہ گارش کی پہ کر دے سانو سبیلے آجی میں لوگ ریل ویچ رکھ کے قرآن پڑھ دے نا صدیق نے ایس طرح کر کے نہ گوڑی بھی ریل بنائی تے بیچ رکھے ہو قرآن والا صدقے با آئے آئے بارے بار اگلی گل کرن اسی لکھر پہ لگا کے قابہ بکھن جانے آن انہیں بھیج نہ دی رہا تا قابہ چھڑیا تے قابے دے قابے لو واہ واہ کیا بات ہے ایڈی ڈھلی سبان اللہ دا میں گا کی نہیں ہوگئے اسی لکھر پہ لگا کے قابہ بکھن جانے انہیں رات لو قابہ چھڑ دیتا انہیں پیت اللہ چھڑیا حبیب اللہ نہیں چھڑیا دسہاں انہیں کیوں قابہ چھڑیا تھے یار نہیں چھڑیا لے چلا پھر پیر باہود دربار ہوتے الحمدللہ میں نے بھی تقریر ہوں دی میں ساری تقریر شہر چھو بھی کر سکنا تھے میں ساری تقریر سائی دے جوڑیں دی خیرات مصر چھو بھی کر سکنا اربان سلطان نے فرمایا کہ میرا میرا مرشد 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 موسیقی 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 بیچ رکھیا گال سنا دے ماں قرآن والا مدینہ تیباد ایک قریب گاؤں ہیں تے گاؤں والے آگے میرے نبی کلتے ارز کی تھی یا رسول اللہ سانو کو امام مسجد دیو سانو نماز پڑھائے حضور نے حضور نے صحابی تھی ٹیوٹی لگائی نماز پڑھاؤ اس صحابی چلے گے چند دن گزرے نا تے پینڈ والے پھر حضور کل ارز کی تھی سانو چنگا امام دیتا جے یا رسول اللہ ہر نماز ایک کوئی ایک کوئی صورتی تلاوت کری جاندہ ہے حضور نے فرما صحابی رسول محضرت قلصوم نے بلا آئے نبی پاک نے فرما کہ تو آڑا علامہ آیا جی اے سکایت علیہ کے آئینے کے تسی قرآن مجید ایک کوئی صورت ہر نماز چپڑھی جاندے ہو اکیڑی صورت ہے پڑھا صحابی نے ارز کی تھی یا رسول اللہ میں نے نہ اس صورت نہ پیار بڑھائے حضور فرما اوہ صورت کے لئے ارز کی دیکھ املی بالے صورت کل ہو اللہ ہوں اہدن اللہ ہوں سمد لم یا لدو عالم یا لد ولم یا کل ہو حقوق ارز کی دیکھ املی بالے من صورت نال پیار بڑھائے نبی قریم نے فرمایا جاؤ فرمایا کہ نویس صورت پیار میں چلنا چلائے جانے فیشل آباد رہنے بالے ہوں اوہ جیڑا قرآن دی صورت نہ پیار کرے اوہ تجنب ججابے اوہ جیڑا قرآن بالے دی صورت نہ پیار کرے دو دخشت کی ہوئے جان بس بھائی آ دیکھیں تصور تخیل دے دنیا چلائے چلائے گودی سے دیکھ دیکھ صادق ایسا نبی میرا صادق جڑا نالک جب کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیق بن جاندی ہے گودی سے دیکھ لیوچ اصدق صادق مصدق الانبیاء گودی سے دیکھ کی فکر دے بہن اللہ بہن اللہ بہن اللہ اجر اجر اجوے خو اکھیوں نہیں مڑ آونا جانا قسمت راہ تجھے بابا بلے شادی لبانچا کا فرما دینے ہیں پہلی پوڑی عشق تیرے دین قل سے راہتے دیرا لو کی حج مکنوں جان دے تے میں مکوے کھا تیرا تے جمیہ محمد بشکل پوچھ کے دیوہ فرما دینے ہیں تر مرشد دا اے بھائی خانہ کعبا حج ضروری کریئے تکوہ رکھ محبوب آبالوں تے چل دوارا ملیئے تیرے آلاز ردی زبانچا کا دیا پرما دینے حاجیوں آب شہن شاہ کا روزہ دیکھو آب حاجیوں آب شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ دوں اے پھچ چکے اب کعبہ کا کعبہ اچھا انہیں گو دیچے نبی نو بیٹھائے تے بیکھی جا رہے ہیں میں نے قسم میرے حبیب دی میں اتھے کھلائر کے گل کی تھی ساری رات اتھے گزر جانے گو دی تھی ہاں بگر بسم اللہ موڑا اونا جانا کس مطدہ او اپنے کام لگا تھے او جسوس اپنے کام لگیا وہاں اونا ابو جال ایک لیکنہ بندے نو جنو آم خاڑی پنجابی زبان چھاں کہندنے کے جسوس کہ لو او لے کے تے آیا تے کہنے لگا میں نو انج لگ رہے ہیں قدمہ دنشان اس غار والے جا رہے ہیں اے اے ایتھے ہی ہونگے ایتھے ہی ہونگے کھوجی کہہ رہے ہیں اے او او میں نو لگتے اندر بیٹھے ہیں تے صدیق نے اے ایس طرح کر کے نا گودی چو انج نگاہ اٹھائی تے سامنے قدمہ دنشان قدم نظریہ حضور نو ارض کر دنے جے اے 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 جیڑا سامنے بندہ انہیں اپنے پیر والے ہوئے کیا نا تے صدی نظر ساڑے تے پہنی ہیں تے آجتے پھڑے گئے آجتے آجتے او بولے آجتے میں توڑی گرل نہیں کھا رہا ہے اے میں صدیق درانگرز کھا رہا ہے آجتے بھائی بولے آجتے اے میں رنگ پیش کرنے لگا نبی دن اچھ آجتے پھڑے گئے آئیو جملہ جڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی امت نے بھی آکھے آسے جدو رات و رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امتنے لے کے فیراؤن دے لشکر دوں تے آپ نکلے نا تے سامنے دریائے کلزم تے پچھے فیراؤن دے لشکر سامنے دریائے کلزم پھٹھا پہ مارے تے پچھے فیراؤن دے لشکر تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی قوم نے پتہ کیا کہا قرآن مجید اللہ فرمان رہی کہنے لگے ان نال مدرکون پھڑے گئے آجتے کہ سامنے دریائے پچھے فیراؤن دے لشکر آجتے پھڑے گئے اسے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتنے تسلی دیکھے کہ جملہ ارشاد فرما پڑھیں قرآن بھائی کو بولو گے سبحان اللہ آجتے مست نہ ہو بھائی آجتے مستیہ لگا لگے آ رہے گے ہاتھ جی یاد نا کہ میں نال لے کے آیا سا میں نوبلا ہاتھ ہو وہ کھاؤ جیڑا نال لے کے آیا سا خون بولو سبحان اللہ یا اللہ اپنی امین علی سالح حاج کر کے آوے جیڑا سارے توجہ بولو سبحان اللہ خون جیڑا اس توجہ بولے رمضان شریف سے چاپنے ابونا لو مرا کرن جاوے خون چا بولو سبحان اللہ حلی اللہ اللہ تعالی مزدہ قلیب علیہ السلام نے اپنی مزدہ صلیت تھی کہ آوے پرما لگے انما یا ربی سیاستی اللہ تعالی مزدہ فرما میرے خلاموں کھپڑاوانا اللہ میرا رب میرے نالے میرا رب میرے نالے میری امد گھبرایا جنا میرا رب میرے نالے امد نے آگیا پھڑیں گے تیر نبی نے آگیا رب میرے نالے صدیق نے آگیا پھڑیں گے میرے نبی نے فرمایا لا تحضر ان اللہ مانا کم نہ کر رب شادے نالے رب شادے نالے موسی اللہ کانچ کھلو کے فرمایا رب میرے نالے امد لی والے دنالے صدیق ہے این یک یا رب میرے نالے فرمایا ان اللہ ہمانا رب شادے نالے نبی نے دسیا میرے غلامات جیرا محمد نال ہو جائے رب ہو جائے نالے واللہ زینا ماہو او جڑا نبی دنالے پتہ چل گیا جڑا نبی دنالے رب ہو جائے نالے اس سے گلو علامہ اقبال یا کیسی کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کیا بات ہے جی یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں اے اقبال نہیں کہہ رہے نہیں اے اللہ واللہ کہہ رہے نہیں کہ اللہ کہہ دے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں تیجے آنکھ ہوتے میں پنجابی چیزہ ترجمہ کر دے ہوا میں نے بخار سی میں برساب لوگ کہہ رہے ہیں سرابج کہ میرے کلا تقریر نہیں ہونی یقین کرو تو ہاڑا زوگ توڑے چمک دار چیرے وے کے پیشانیاں وے کے میرا دل وے کر دے میں تقریر کرا عاشق رسول فناف رسول حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد امین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علی جناد قدمہ چو بیٹھے آئے اندھا جے ولیاں دے قدمہ چو بیٹھے آئے اندھا جے ولیاں دے قدمہ چو بیٹھے دا اندھا آئے اندھا جے ولیاں دے بویاں جاکے بیندے سانو پتہ ہے رب کعباد ایک قسم اٹھاکے کرنا سانو پتہ ہے بچ دا ہو یہ جنادے قدمہ چاکے بیا جاو ہے جی میں دیتے دلائل شروع کر دیتے پھر وقت اور لگ جائے گا آہو میں پنجابی جیدہ ترجمائی جکر آ کر زگر مدین بالے دار دبیچ بھلائی کیریہ اتبار تو ہو جا سانے دار پھر ساری خدائی ہے جیدہ جیدہ ایمانے ہاتھ پہ لند کر کے میرے نار گبائی دے بھئے کہ ایک بار تو ہو جا سانے دار پھر ساری خدائی بھئے جیدہ جیدہ ایمانے اچھا بول کے پڑے ایک بار تو ہو جا سانے دار پھر ساری خدائی بھئے خدا بھی تیرا ایک بار تو ہو جا سانے دار پھر ساری خدائی پھر ساری خدائی کہ آپ نے ایک در سرانہ بنایا سانگی ایک عیسائی آیا انہوں خیال آیا اے عمرے جیدہ نا سن کے کیسے رو کس را دیا نہیں دائیں اٹھ جا دیا نہیں آج ہو گے نہ تینوں قتل کر دیں آج انہیں تلوار پکڑی جدوار کرن لگا اچانک غیب دو دو شیر ظاہر رویں شیر پب لیں گے پہیں اوڈے کل تلوار زبین تڑے گے پہیں حضرات امرے پروک نے تلوار پھڑ لائی فرمایا دوشو کدھر آیا شاں جین لگا قتل کرنایا شاں فرمایا جھلیا کیویا جے میں سوگیا شاں جدن علی آری لائی اوڈے بے آجاگ دانشی ضرخت ویچویا باہ دے آئی عمر تو ساڈے دین بھی رکھی کری جاؤ اسی تیری رکھی کری جاؤں گے پتہ جل گیا ایک بار تو ہو جاؤ سونے دار پھر ساری خدای تیری ایک بار بس ایک بار ایک بار تو ہو جاؤ سونے دار پھر ساری خدای تیری او جڑا نبی دے حضرت سلمان فارسی جدو مدائن دے گورنر بن کے گئے اگر مہمان آئے تھے پوچھیا جی گورنر صاحب کتے تھے فرمایا بکریاں چارن گئے حضرت ابو بکر سیدی جس دن خلیفہ بنے نا مدینہ دے یتیم کٹھے ہوکے نا آپ دے بھویا کے رو رہے ہیں باہر نکل کے فرما ہو یتیم ہو کیوں رو دے ہو تے ارض کی تھی حضور رو ساڑیاں بکریاں چار کے دو دو چو کے دے جاندے ساؤ تسی تے خلیفہ بنگی ہو تے ساڑیاں بکریاں کون چاریاں کرے گا سارے مدینہ دے یتیمان اسی نے لگا کے فرمان لگے تے بکریاں پڑی مردی نہ چاردہ ساں ہن تھے یار نے ڈیوٹی قریب ہاں دیا بکریاں چاردہ دے لہا دیتی تے سلمان فارسی بکریاں پے چاردے مہمان جنگل اچ گیا تے آپ نے سینے لگا کے حال حوال پچھ کے فرما پوکھ لگی پراؤنا کہنے لگا جی لگی آپ نے آسمان والا بیکھا تے پرندے اڑتے جارے ایک پرندے نو اشارہ کر کے فرما لگے ایدھر آ درہ تے نو میں نو تیرے نلکام میں وہ پرندہ آ کے تلیجے بیٹھ گیا کونو ہیرنہ دا ٹولا جاریا ایک ہیرن نو فرما لگے ایدھر آ میں نو تیرے نلکام میں ہیرنہ کی قدمہ نو چٹ دے پراؤنا پوچھتا ہے حضور اینہ نو کیوں بلایا جی فرما تے نو پوکھر نہیں لگی زبا کر کے پکا کے تے نو کھلا ماں گیتا ہے کھانے دے تزام کیتا ہے پراؤنا بڑا ایرانوں کے کیا لگے اللہ جی پالا ایک جانور تیرے آنکھے کھانے دے لگ دے میں فرمایا جدودہ میں محمد آنکھے لگ گیا ساری کہنا ہو تو میرے آنکھے پہی لگ دیئے ایک بار کو ہو آجا سونے دا پھر ساری خدای جب انہیں آجے ایک بار کو ہو آجا سونے دا پھر ساری خدای ہو کے تے بیخ نبی دا واللہ دینا ماہ ہو جڑے نبی دے تھا کتنے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھاک گئے ہو سبان اللہ چلو ہاتھ چکے پھونڈ بولو میں کچھ نہیں کھانا بسم اللہ جڑے نبی دے پھر بولیو جڑے نبی دے جڑے نہیں بول دا نا نال دا انہوں کو یار بولے جڑے نبی دے جڑے نبی دے میں گل سنا ہا جڑے نبی دے نا حضور نے ہجرت کر کے مدینہ تھی ٹی فائنا تے فرمایا صحابہ آو درمت انہوں نے کم سمجھاوا یہ یارسول مدینہ تے باہر لیا کے نا حضور نے فرمایا مکہ والے مہاجرین ایدر کھڑے ہو جو تے مدینہ والے انسار ایدر کھڑے ہو جو ادھے صحابہ ایدر ادھے صحابہ ایدر ایدر مکی تے ایدر مد نہیں کھٹھے ہوگے ارزو کی تھی یارسول اللہ اکم ہوئے فرمایا ہونسی مکہ چھڑ کے مدینہ آیا کافیرانے مدینہ حملہ کرنا ہے تے جنگ بھی کرنے کا سکتی ہے تے آو میں تو انہوں میں جنگ کرنے دا طریقہ سکھا ہوا ارزو کی تھی جی یارسول اللہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا مکہ والے صحابہ تسری تیر چلایا جی تے مدینہ والے تسری ایسرہ کر کے نہ ڈھا لگے کر کے تیر رکنا ہے جی یارسول اللہ ٹھیک ہے فرمایا پھر مدینہ والے تسری تیر چلانے ہیں تے مکہ والے تسری ایسرہ ڈھا لگے کر کے نہ تو تیر رکنا ہے جی یارسول اللہ ٹھیک ہے حضور فرمایا سمجھ آگئی جی یارسول اللہ ادھر بھی فرمایا سمجھ آگئی جی یارسول اللہ نبی پاک نے فرمایا چلو ہونس شروع کریے تُوڑے تُوڑے نہ میرے نبی مکہ والے صحابہ چاہ کے کھلو گے کہ حضور نے فرمایا میں اینا نالا تے مدینہ والے اور تیر مارو کوئی تیر نہ مارے دوسری بار نبی پاک نے فرمایا مدینہ والے اور تیر مارو پھر اسی روکنے ہیں پھر اسی مار آگئے تو اسی روکنے ہیں کوئی مدینہ والا کمان اٹھاوئی نہ تیر اٹھاوئی نہ تیر سری باری نبی پاک نے فرمایا مدینہ والے صحابہ میں کہہ رہا ہے تیر مارو میں تو انہیں جنگ دا طریقہ سکھا رہا ہے میں اسی پاس آل آرہا میں اس طریقہ سکھا رہا ہے تیر مارو اسی روک نہیں آگا سنو مدینے والے اندھا جواب تک قیامت تک لے جا ٹھار کے لے جایا واو اشک دے چلے ہی نمبر لے گئے اکل مندہ ہے میں ہی عمرہ گھا لے گئے اشک دے چلے ہی نمبر لے گئے مدینے والے ارد کی جی کملی والے تیر کی ماری ہے آپی آخ دے میں اینہ نالا میں اینہ نالا دے کملی والے آئے جنہ نالا تو یوں جائے یوں نالا کون مار سکے جائے پتہ لگیا ایک بار تو ہوا جائے سونے جائے پھر ساری خدای کیری ہے ایک بار ایک بار ایک بار تو ہوا جائے سنے جا پھر ساری خدای کیری ہے نوجوان میں نے پرسی دیکھی کہا ہے کہ انتی فروری نے شہادت غازی ملک ممتاز قادرین بھی ہے یہ بھی یاد رکھا ہے جو بھئی سارے حضرین مہتو شمل جدو ہجرتی رات حضور غار سہور سے تین دن تین راتاں گزار کے آئینا مدینہ طیبہ جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تھے ایک نارو والد دوستان میرے اویسی صاحب تو منہوں کہہ لگیا ایسی صاحب آؤ میں تو انہیں کو زیارت کروا کے لیا ہوں ایک مقام تھے منہوں لے گئے تھے کہہ لگئے کہ مدینہ شریف گلیاں دے بھیج منہوں بڑے محلیاں چلا گئے کہہ لگیا ایسی صاحب یہ جگہ ہے جتے کھڑے ہوکے مدینہ والے نہ حجرتی رات حضور دہ انتظار پہ کر دے ساتھ ستارہ دنوں نہ انتظار کی تنبی پاگتا ہے رات ویخ دینے نہ دن ویخ دینے نہ صبح نہ شام نہ تو پہر ویخ دینے بس حضور دہ انتظار کر دے میں پوچھا جی اے تھکھ لوگ کے کیوں انتظار کر دے ساتھ اونا کیا کہ اصل اچھ اس دورج اے مدینہ طیبہ دی سارے بلاندہ جگہ سی اے تھکھ لوگ کے انسان اس مکہ تو جڑنا مدینہ بلاندہ سی دور تک ویخ سی مکہ واو او بی کھاں والے ہوگی وہ کھلو بھی اچھی جگہ جاندے تے اڈیاں چوکھے نا تے پبا پار خور اچھی ہوگے تے یار دی را بے اکھاں تاڑے لگیاں بے نرستہ یار سجندہ کھلو بھی اچھی جگہ جاندے خور اچھا ہوندرے اڈیاں چوکھے دس ہاں رنگ کی ہوندہ ہے یہ تاکہ کسی اڈیک والے کو پوچھو جنہوں کسی ماہی دی اڈیک ہوندے عربیچ کہندے ہیں کہ الانتظار اچھد من الموت انتظار جڑا ہوندے ہیں موتنا بھی زیادہ شدید ہوندے ہیں کہ جنہوں نے ماہی دی اڈیک ہوئے تانگ ہوئے صدر ہوئے اڈیک ہوئے انتظار ہوئے دروازہ ہوا نہ بکھڑ کے تے انہوں نے جی لگتا جی میں یہ آ رہا ہے دل دھک دھک کرے نا تے انہوں نے جی لگتا جی میں اے دل دی دھڑ کرنے جی میں یار قدم رکھتا ہے تے انہوں نے چاپ پسنائی دی اڈیک ہوندے رنگی کو بکھرے ہوندے نا رنگی بکھرے ہوندے نا تے اڈیک ہوئے نا سچی تے ماہی آہ ضرور جاندہ جی ہاں وہ کسے دینا بے چے بندہ بے جے وہ کدھے تے گزرے گا تے جدا دروازہ کھڑکائی ہے کدھے تے کھولے گا تے کوئی رستے جاندہ ہوئے انہوں نے پچھو آباد مار یو بھی ایک وڑی مڑ کے مہین محمد بخشر احمد اللہ علیہ فرما دے لے کدھے میں باغ اچ گیا تو میں بے خیال دارت رکھتے تہنیاں لٹک رہیاں رہی ہیں تہنیاں ہوئی لٹک دیاں جنہوں نے پھال لگیا ہوئے ہیں ہاں تے جنہوں نے پھال لگیا ہوئے ہیں ہاں تے جنہوں نے کھو نا کے نیویں لٹک دے سمجھا کرے نا کوئی پھال لگیا ہے تے جے کوئی اکڑے آوے تے پھر سمجھا کرو خالی ہے ہاں سیانے لوگ کہندے نا کے خالی پانڈا بھوتا کھڑک دا ہے تے پرہا ہوئے پھیندنی نا کھڑک دا تے جے ویکھو نا کوئی اکڑے آیا تے سمجھاو پھر خالی ہے تے جے ویکھو کہ نیوہ نیوہ ہو محمد تے سمجھاو پھال والا ہے کمیہ صاحب فرما دے نیوہ ہوئے پھال دا رکھے تے ٹینیا لٹک رہی ہیں تے بیچے کسرودہ پھوٹا تے سیدھا یکڑ کے کھلو تا ہے ہکا بیکھا ہے جے ہکا بزرگ بھکا پیندے لیں او دیاں دو نڑیاں ہوں دیاں لکری لیاں ایک ٹیڑی ہوں دی ایک او جڑی سیدھی ہوں دی او دے اٹھے کی ہوں دا ہے اگ